ہم نے جو ہے وہ آوازیں اٹھائی کہ ہمارا حق نہیں ہے ہمیں کیوں نہیں جو ہے وہ کیونکہ مزا پھر ماہول ہے بس کے اندر بیٹھو گے تو آپ کو باقی ادھا مزا آئے گا بس میں بیٹھنے کے اب جس طرح ایک عوام کا سوال ہے کہ پہلے جس طرح گرین بس آئی تھی کچھ حرصہ چلی اور بند ہو گئی اسلام علیکم ڈیلی ملیر کراچی کے ساتھ میں عبدالعزیز آج ہم آئے ہیں امداد صاحب کے پاس پپلس بس سرویس کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات کریں گے اسلام علیکم سر والیکم السلام سریعے جس طرح ابھی گلش ندید میں بہت بڑی خوشخبری آئی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پپلس پارٹی کی طرف سے تو یہ پپلس بس سرویس کہاں سے روٹ اسٹارٹ ہے اور کہاں ختم ان کا پہلے تو میں عبدالعزیز صاحب آپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک ایم ایشیو پہ آکے جو ہے یہ پوائنٹ ریس کیا ہے بات یہ کہ پپلس سروس بس جو ہے یہ جب کراچی میں چلی تھی تو یہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ گلشن حدید کے لوگ اور پپری گگر یہاں سے عوام نے جو ہے وہ آوازیں اٹھائی کہ ہمارا حق نہیں ہے ہمیں کیوں نہیں جو ہے وہ کیونکہ مضافاتی علاقے اگر دیکھے جائے رورل علاقہ تو یہی لگتا ہے کراچی سٹی کے گرد و نوا میں تو اس حوالے تو لوگوں نے جو ہے بڑا ایک وہ کیا تو وہاں پہ ہمارے ایم پی اے ایم اے نجام عبدالکریم صاحب اور ایم پی اے مامن ساجر جوکیو صاحب نے جو ہے وہ لوگوں کو یقین دیانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ تعالی بہت جل جو ہے آپ کو جو ہے پی پلس بس سروس مویا کی جائے گی تو اس ان کی کوششوں سے کاوشوں سے شکر الحمدللہ آج اس کا ابتداء تھا اور باقاعدہ جو ہے روٹ نوٹیفائیڈ روٹ ہوا اس کے بعد آج بسیں آئی جو ٹوٹل جو بسیں اپرو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں بیس اس میں سے آج دس بسیں آئی ہیں جو انہوں نے بولا ہے کہ ٹرائل بیس پہ ہم دس بسیں چلائیں گے جب روٹ صحیح طریقے سے چل پڑا تو ہم جو ہے مزید بسیں بڑھائیں گے اور روٹ جو ہے یہاں سے گلشن حدیث سے کینٹ تک ہے گیٹ فائب تک اور گیٹ فائب سے پھر وہاں سے بسیں چینج کریں گے وہاں سے بس ٹاور تک جائے گی وہ دوسری بس ہوگی تو بڑی ایک بہترین بس ہے لگجری بس ہے ایسی ہے فل بس ایک یہ میں آپ کی توسط سے گزارش کروں گا یہاں کی عوام کو بس کا کلر لال ہے لیکن آپ لوگ اس کو بس کو اندر سے لال نہیں کر دینا کیونکہ ہمارے عموماً جو ہے وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو پان کی تھوکیں یا ماوے گھٹکے کی تھوکیں پھینکے ایک خوبصورت ماحول ہے بس کے اندر بیٹھو گے تو آپ کو باقیادہ مزہ آئے گا بس میں بیٹھنے کا تو میں کہتا ہوں کہ اس کو اس ماحول کو جیسا ہے ویسا رہنے دیں باقی ایک جو کرایا ہے اس کا وہ پچاس رپیہ ہے کینٹ تک اگر آپ دیکھو تو یہاں سے گلشن حدیث سے جو کرایا چونکچی لیتی ہے وہ بھی کم سے کم تیس چالیس پچاس رپیہ چونکچی والا لے لاتا ہے گلشن حدیث سے پپری تک یہ آپ کو کینٹ تک پچاس رپیہ میں لے جائے گی تو میں کہتا ہوں بہترین ایک فیسلٹی ملی ہے اس کو اس طرح جو ہے وہ عوام مینیج کرے اب اب دائر ہے چیز آپ کو گورنمنٹ کوئی بھی چیز یہاں پہ ہم بہت ہلکوں میں کام کراتے ہیں تو لوگوں کی یہاں پہ گلیوں میں دیکھو ہوگے تو وہ پانی بیرا ہوتا ہے روڈوں پہ روڈ کے ستیانات ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا چیز آپ کی ہے گورنمنٹ دیتی ہے وہ چیز آپ کی ہے اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کے اوپر فرض بنتا ہے اچھا امداز صاحب جس طرح ہم نے عوام سے بھی ریویو لیا عوام کا زیادہ عوام کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہاں سے ٹاور تک ہو جاتی تو بہت بہتر تھا نہیں وہ ٹاور تک آہستہ آہستہ پھر چلائیں گے فلال جو ہے بسیں کم آئیے نا تو اس حساب سے ایک ڈاریک بس کو فلال نہیں چلا رہے ہیں جیسے بسیں اور زیادہ بڑھیں گی تو یہ روٹ اصل روٹ ہے ہی ٹاور تک لیکن جو بس کم کم ہے شہر بہت بڑا ہے کراچی تو اس لیاز سے جو ہے انہوں نے فلال جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلایا ہے تاکہ آگے چل کے یہ روٹ ویسے اصل روٹ ہے ہی ٹاور تک اچھا امداد صاحب جس طرح ایک عوام کا سوال ہے کہ پہلے جس طرح گرین بس آئی تھی کچھ عرصہ چلی اور بند ہوگی اس بس کا کیا یہ بس جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ چلے گی لیکن اس کو اصل جو ہے وہ سسٹم کو پبلک ہی مینج پبلک کو ہی مینج کرنا پڑتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پبلک بس کی سروس کر آئے آئیل چینج کر آئے اس کی وہ تنخائیں دیں لیکن پبلک کو بھی توجہ دینی پڑے گی پبلک جو ہے وہ بسوں کے اندر بیٹھ کے بسوں کا ستیاناز کر دیتی ہے وہ دوسرے نمبر پہ جو وہ پروجیٹ گرین بس والا جو فیل ہوا تھا اس میں جو لوکل بس والے ہیں اڈے والے ہیں کوشش وہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں ان کو فیل کرنے کی تو جو یہاں پہ میرے خیال میں کون سا ایک بس چلتی تھی ڈی ون پتہ نہیں کیا تو یہ انہوں نے بہت بڑا ایک ماحول خراب کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے اس طرح پر وہ سسٹم نہیں چل پایا لیکن یہ بس تو کوسٹلی بس ہے اور چائنہ سے منگائی کی بس ہے بہت بڑی کوسٹلی ہے اور اس کو کسی حال میں اتنا بڑا پروجیکٹ گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ یہ فیل ہو شکریہ یہ تھے امداد صاحب ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ ہماری بھی عوام کی بھی کوشش ہونی چاہیے جس طرح امداد صاحب نے ہمیں بتایا کہ بس کی آپ لوگ توجہ رکھیں اور خیال رکھیں تو انشاءاللہ دیلی ملیر کراچی